اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا واقعی کبیلٹی آتی ہے یا نہیں لیکن فیلحال تو جو اطناعات بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں اور جو میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اس سے مطابق شیخ حسینہ وادد جو ہے وہ جا چکی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا ان کا اس طرح سے بنگلہ دیش کی سیاست سے جو ہے وہ ایجزٹ ہوا ہو یہ جو پارٹی ہے ان کی اور شیخ حسینہ وادد یہ کیونکہ خود جو ہے وہ پاکستان کے سیاست کی طرح جسا ہمارے بھی بزرائے عظم جاتے رہے ہیں پھر واپس آتے رہے ہیں اسی طرح سے بنگلہ دیش کا بھی سیاستی محول کم او بیش جو ہے وہ اسی طرح ہے لیکن یہ بڑے سواتر کے ساتھ چیخ حسینہ وادد نے اپنی جو مخالف سیاستی جماعتیں تھی جنہیں جماعت اسلامی شامل تھی اگر جماعتیں اس کے اندر شامل تھی ان کو جو ہے وہ دبائے رکھا اور وہ اس قدر دبائے گیا کہ انہوں نے 1971 سے جو جڑے ہوئے واقعات تھے جماعت اسلامی کا ذکر کر رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کے جو طلبہ کا بھنگ تھا اس کو بھی جو ہے وہ اس پر بین بھی لگائے گیا پابندیہ لگائی اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اپوزیشن کو تقریبا وہاں سے منگلہ دیش سے فتم ہی کر دیا تھا لیکن یہ وہ ایک حد تک جاری رہ سکتا تھا اور اس کا ایک محضر ہم نے دیکھا کہ اسی جو مینیفیسٹیشن ہوئی وہ طلبہ کے مظاہروں کی صورت میں ہوئی اور وہ مظاہریں ایسے تھے کہ باوجود اس کے انہوں نے وہ مطالبات بھی مان لی لیکن اس کے بعد بھی معاملات اس کے کٹرول میں نہیں آئیں تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور جو بنگلہ دیش ہے یا باقی اور موالک ہیں جن کا سیاسی معال جو اس طرح سے ہوتا ہے وہاں پر یہ بڑا کومن فنانویں آئے کہ بعض وقت چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ سے بھی جو لکھ جاتی ہیں اور ہر مطالبات سیاست میں اور خاص بات پر جو وہ سرکار کے جو معاملات چلانے ہوتے ہیں ان میں طاقت کا استعمال یہ سب کچھ نہیں ہوتا اب حسینہ واجب کے طرح بھی یہ ہوا ہے انہوں نے بے دریج استعمال کیا اور یہ پچھنے ایک سالوں میں یہ ابھی نہیں ہو رہا بنگلہ دیش میں یہ بات دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملات تھے وہ پچھلے کوئی دس سالوں سے جو وہ چل رہے تھے اور سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کے پہلے انہوں نے یہ کام سیاست سے شروع کیا پھر انہوں نے قانون کے اندر تبدینیاں کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام کی تمام آپوزیشن کو یادو جیل میں ڈال دیا پارٹیوں کو بین کرنا شروع کیا تو یہ پچھنے کوئی جو ہے وہ چند سالوں کا سلسل ہے جو آج ہم نے دیکھا اور پھر آج وہ آرمی کو جو ہے وہ آ کر ان سے استیفہ لینا پڑا بارال تبقوں کی جانی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ سیبیلٹی آئے اور یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ بھی بات واضح نہیں ہے کہ کیا واقعی اس سے جو ہے وہ سیبیلٹی وہاں پر استحقام آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ بنگلہ دیش نے وہ تقریباً تمام چیزیں جو ہے وہ ان کا ایکسپیرمنٹ کیا جن کا حوالہ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے وہاں پر ایک نیشنل کمنٹ بھی بنی وہاں پر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ سیبیلٹی کی اور اس پر کام کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے وہ چند سال جو ہے وہ چلا لیکن اس کے باوجود جو طلبہ کے مظاہرے تھے جو ایک کھوٹے کے معاملے سے شروع ہوئے تھے لیکن وہ بعد میں اس قدر پھیل گئے کہ وہ تمام طلب مطالبات ماننے کے باوجود چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ان کو آج اس کی فردینا پڑ گئے اچھا سر یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یہ معاملات دس سالوں سے چل رہے تھے اور بنگلہ دیش کے جو آرمی چیفانوں نے یہ کہا کہ تمام طرح مسائل کو اب حل کریں گے پہلے تمام طرح چیزوں کو حل کیوں نہ کیا گیا تاکہ اس ساری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا دیکھئے اس میں آپ کو تھوڑا سا ذرا جو کھوٹے والا معاملہ ہے ان کا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش میں جو کھوٹے کا ایکشو ہے اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ نیشنلزم کو بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ دے رہی تھی جو پہلے سے بھارت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ریندن موڈی کے جو سرکار تھی وہ ہندوٹوہ کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی سرکاری پولیسیوں میں جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے تو بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا وہاں پر پہلے تو قانون یہ تھا کہ انیس وقت قطر کی جو ڈنگ ہوئی تھی جو جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا تو اس وقت جو لوگ سے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کے لیے ایک پوٹا رکھا گیا تھا لیکن اس پوٹے کو انہوں نے بعد میں ان کے بچوں تک وہ پھیلایا وہ ان کو بھی دیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے قرار دیا کہ جو ان کے بچوں کے بچے ہوں گے جو اگلی جنریشن ہوں گی تو اس کو بھی جو ہے وہ پوٹے میں جو ہے وہ نوکریاں جو ہے وہ دی جائیں گی تو یہ جو نوکری والا معاملہ تھا چلپا کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک متنازع ہو گیا تھا کیونکہ جو ہے وہ حکومت اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو ان کو سپورٹ کرتے تھے ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے تھے انہی میں جو ہے وہ حکومت سے موکریاں بارتی شروع دیتی اور یہ مظاہرے بھی دراصل میں جو ہے وہ ایٹی کوٹا سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ان کی جو پوٹ بھی وہ بھی اس نے بھی سرکار کی ہی ٹائٹ ہی بنگلہ حسینہ وادیت کی جو پارٹی تھی اسی کے موقع کو جو ہے وہ درست ترار دیا اور انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا جس کے بعد پورے بنگلہ دیش میں یہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے کوئی میں نے کہا کہ اس کے بعد حالانکہ کوٹ نے اس کو واپس بھی لے لیا اور یہ تمام تر سے اتنامات ان کو کرنا پر جو انہوں نے کیے تھے ان کو ریورس کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تو یہ جو وجہ تھی اس نے شیخ حسینہ وادیت بڑے مستے سے چیزوں کو کنٹرول کر رہی تھی وہاں پر جو ہے وہ طاقت کا استعمال بھی ہو رہا تھا آپوزیشن کو جیسے میں نے کہا جیلوں میں بھی انہوں نے ڈالا تھا لیکن اب جو ہے یہ جو طلبہ باہر نکلے وہ مظاہرے اس قدر پھیل گئے کہ وہ ان کو روک نہیں سکے شروع میں بھی جب یہ مظاہرے ہوئے تو انہوں نے وہی کام کرنے کی کوشش کی اس کا الزام انہوں نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی یہ کہا گیا کہ ان کا ایجنڈا پاکستانی ہے یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو طبگ ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں یہ بنگلہ دیش کی جو انیس سو اکتر کی جنگ تھی یہ اصل میں اس کے مخالف ہیں اور اس مطلب سے ایک کوٹا سسٹم کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں تمام کے تمام جو بیانیے تھے وہ انہوں نے سورنٹ کے حوالے سے بھی وہی اپنا ہے جو ایک فاپولس گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے یا پھر یہ شیخ حسینہ واجد جو پرانی پولیسی تھی وہ اس کی کے اوپر چل رہی تھی لیکن اس سب کے باوجود معاملات جو ہے وہ ان کے پرکول میں نہیں آئے اور پھر دہری بات ہے جب ایک حد تک معاملات جو ہیں وہ ان کو جانے کی اجازت دیتی ہے اور سرکاری کسی بھی دریاست پر اندر پر ہے وہ سرکاری وائد قوت نہیں ہوتی پوج بھی ایک بڑی قوت ہوتی ہے اور بھی بہت سارے سیک اولڈرز ہوتے ہیں بیرونی سیک اولڈرز بھی ہوتے ہیں تو وہ معاملات کو ایک حد تک جانے دیتے ہیں پھر بنگلہ دیش میں ایک اور چیزہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت کا بڑا عمل دخل ہے بھارت خطے میں پاکستان پر تو اپنا زور نہیں چلا سکتا لیکن وہ جو اس کے دیگر ہمساہ ممالک ہیں جن میں نیپال بھی شامل ہے مالدیر ہے بنگلہ دیش ہے لنکہ ہے وہ وہاں پر بھارت کی مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ دانسیرہ وہاں پر حکومتوں کو ہٹانے میں اپنے پسندیدہ جو پارٹیاں ہیں جو بھارتی ایجنڈے کو فالو کرتی ہیں یا اس کی طرف سمپیسیٹک ہیں ان کو لانے کی پرشش کرتے ہیں شیخ حسینہ واجت کیونکہ انیس سوئی اکتر کے جنگ کے وجہ سے ان کی جو ہے وہ تعلامل جو ہے وہ شروع سے بھارت کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے بہت زیادہ رہی ہے لیکن ابھی ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے اگینس کی ایک ریاکشن ہے پاپلکس کا جو ہم نے دیکھا مالدیس کے اندر بھی اس سے پہلے دیکھا آپ نے وہ وہاں پر بھی یہی سب کچھ ہوا اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش میں بھی ہوا اور بنگلہ دیش میں خسینہ واجت ان کو لینے والا بھی ابھی مرل تھا وہی سے ہیلیکاپٹر سے جو ہے وہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ان کو بھیجوائے گیا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ بھارت بھی ہے تو بھارت کی بھی یہاں پر جو مداخلت ہے خاص طور پر یہ جن میں مالک کا میں نے ذکر کیا جن میں نیپال ہے سرلنکا ہے مالدیس ہے بنگلہ دیش ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ اور اس سارے جو کچھ شیف حسینہ واجت کے ساتھ ہوا ہے ایک تو وہ سرکار بھی اسی طرح سے چلا رہی کی جس طرح سے جو ہے وہ انڈین پرائیم نیسٹر نیرینر موڈی اس طرح جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ کہ جو ان کی جو پالیسیز کی جو ان کا طریقہ کار تھا اس میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان کو حبائت حاصل کی لیکن بہرحال چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور آج وہی ہوا ہے جو ہم نے پاکستان کی سیاسی تحریف میں بھی کئی مرتبہ دیکھ رہا ہے اور ایسیا کے جو یہ جو ممالک ہیں اچھا رحمان صاحب کوڑا سسٹم کی وجہ سے اتنا شدید احتجاج ہوا ہلاکتیں ہوئیں اور پھر پاکستان پر بھی الزام لگائے گئے تو اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقوں کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ متاثر ہوگا اس کے بعد دیکھیں پاکستان یہ تو اپنے بڑے مسائل ہیں اس وقت اس وقت ہماری یہ شروع تحال نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کسی ایک بول میں مداخلت کرسکیں یا وہاں پر ہمارا کچھ سلسلائے کار ہو پاکستان کے اپنے اشکال کے اس وقت بہت ہیں ہم اپنے معاشی مسائل کے وجہ سے اور ہمارے ہاں جو سیاسی عدم اس پر اقام ہے ہم اس کی وجہ سے انہی میں گھرے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر یہ ایک وطیرہ رہا ہے وہاں پر جیسے میں نے کہا کہ وہ پاپولیسٹ حسینہ واجد کا جو ایجندہ تھا وہ ایک پاپولیسٹ ایجندہ تھا انہوں نے بنگلہ دیش کے حالانکہ 1971 کے بعد پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ تھا اور جب فوجوں کی بھی واجسی ہوئی تھی اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو تفریم کیا تھا تو اس وقت یہ تیہ پایا تھا کہ یہ جو تمام تر کیسلز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا یا ان کو مزید پروسیکیوٹ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا جن لوگوں حوالہ سے بنگلہ دیش کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ تو اس وقت جو تھے انہوں نے پاکستان کا ستاف کیا تھا کیونکہ باہر طور پر وہاں پر پاکستان کی حمایت موجود تھی وہ لوگ تھے جو پاکستان کے ستاف رہنا ساتے تھے جن میں ابھی ہم جن بیہاریوں کا بھی ہم سنتے ہیں تو بنگلہ دیش نے